مجھے کہے کہ ہماری چوٹ پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا ہماری چوٹ پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا ہماری چوٹ پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا اور ہماری محفلوں میں کچھ بڑے بوڑے ضروری ہیں ہماری محفلوں میں کچھ بڑے بھوڑے ضروری ہیں اگر یہ ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا دنیا میں دنیا میں میرا دوستوں دوست میرے جنرے دوست مہندی کی محک سن رہے تھے یہ ان کی نظر ہے خاص دنیا میں میرا دوستوں دگے نگا جو کچھ بھی بھرم ہے دنیا میں میرا دوستوں جو کچھ بھی بھرم ہے دنیا میں میرا دوستوں جو کچھ بھی بھرم ہے دنیا میں میرا دوستوں ماں بھاپ کی دعا ہے یہ ماں بھاپ کی دعا ہے یہ جو کچھ بھی بھاپ کی دعا ہے اللہ کا کرم ہے جو کچھ بھی بھاپ کی دعا ہے شیخ رحمان صاحب محفل میں ممی بیٹھی ہے ممی یہ ہمارے دوست ہیں یہ جو آپ کی اولادیں ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں چاروں یہ میرے خاص دوست ہیں تو ان کے رشتے سے آپ میری ماں ہیں اب میں یہ جو سنا رہا ہوں میری بہنوں کو میری ماں کو اور میرے دوستوں کو یہ وہی سنتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں باقی کوئی شرک ہو جانے لگتا ہے کوئی نگا یار کام کی بات ہو گئی مگر ایک بات یاد رکھیں دوستوں کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے اللہ راضی ہو جائے گا ہندو بھائی کچھ لوگ کچھ ہندووں میں ایسے دوست بھی ہوں گے ہمارے کہ جو کہتے ہیں کہ پوجہ پاٹ کلی ہم نے ہمارا بھگوان راضی ہو گیا ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم غریب نماز میں چادر لے کے چلے گئے چادر پیش کر دی غریب نماز کے آستانے پہ یا کسی بھی ولی کے آستانے پہ تو ہم سے ولی راضی ہو گئے آپ یاد رکھیں اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے میں تو صرف بول رہا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے حدیثیں کہہ رہی ہیں تاریخیں کہہ رہے ہیں مزرگوں کی کہ اگر آپ کے گھر کے آپ سے ماں باپ راضے نہیں ہیں تو نہ اللہ راضی نہ ولی راضی نہ دنیا راضی ماں باپ راضی تو کل کائنات راضی کائنات کو بنانے والا راضی اب یہاں سے میں کچھ شیر آپ تک پہچا رہا ہوں اللہ کرے جس محبت سے میں آپ کے دلوں تک پہچا رہا ہوں آپ کے دل میں یہ گھر کر جائیں ماں باپ بکی دوا ہے یہ اللہ کا کرم ہے حضرت علی کرم اللہ عجو سے پوچھا گیا کسی شخص نے پوچھا جتنے مومن حضرات یہاں موجود ہیں ذرا ملہدہ فرمائے لیں کیونکہ فجر کا وقت ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا حضرت علی سے پوچھا کسی نے آنکھے کہ سرکار مولا علی مشکل گشا یہ فرمائیے کہ ماں کی محبت کی مثال کیا ہے ماں ہم سے محبت کرتی ہے ہم اس کو کس طریقے سے مانے اور یہ بات کہاں تک ہے کہ کتنے درجہ تک ماں محبت کرتی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نادان ماں وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی دعائیں کرتی اور قبر میں جانے کے بعد بھی دعائیں کرتی ہے سبحان اللہ ماں کا مقام وہ ہے تو بولے فرماتا ہے نادان فرماتا ہے کہ حضرت کیسے تو بولے صرف اتنا یاد رکھ کہ جب ندی سوک جاتی ہے اگر ندی سوک بھی جاتی ہے تو اس کی ریت گیلی رہتی ہے یہ ماں کا پیار ہے یہ ماں کا پیار ہے ہمارے راجش بھیا سامنے بیٹھے ہیں میرے اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں راجش بھائی اور تمام کمیٹی کے ممبران سامنے بیٹھے ہیں رحمان صاحب اور تمام لوگ اب یہاں سے میں کچھ مصرے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایسا نہ لگے میرے بزرگوں کو کہ جنید نے غزل کے سوا کچھ بات نہیں کری کام کی اب میں حدیثیں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور قرآن کیا کہتا ہے اور محبت کیا کہتی ہے ماں باپ کی اللہ کا کرم ہے یہ ماں باپ کی دعا ہے یہ اللہ کا کرم ہے ایک بے وفا کو میں نے گنے سے لگا لیا گیرہ سمجھ کے کانچ کا دکھرا اٹھا لیا گیرہ سمجھ کے کانچ کا دکھرا اٹھا لیا دشمن تو چاہتا تھا مٹانا مجھے مگر دشمن تو چاہتا تھا مٹانا مجھے مگر ماں کی دعا نے موت کے موں سے بچا لیا باپ کی دعا نے موت کے موں سے بچا لیا باپ کی دعا نے موت کے موں سے بچا لیا یہ باپ کی دعا نے موت کے موں سے بچا لیا یہ دشمن کو چاہتا تھا مٹانا مجھے مگر باقی دعا نے موت کے موں سے بچا لیا ہوش کیا چیز تھی اوسان بھی لے سکتا تھا وہ قسم کھانے کو قرآن بھی لے سکتا تھا وہ قسم کھانے کو قرآن بھی لے سکتا تھا بچا لیا مجھے ماں کی دعاوں نے بردا بچا لیا مجھے ماں کی دعاوں نے بردا وہ حادثہ تو میری چاند بھی لے سکتا تھا وہ حادثہ تو میری چاند بھی لے سکتا تھا وہ حادثہ تو میری چاند بھی لے سکتا تھا بچا لیا مجھے ماں کی دعاوں نے بردا وہ حادثہ تو میری چاند بھی لے سکتا تھا راجش بھائی اور جتنے بھی ہندو بھائی میرے اور مسلمان بھائی بیٹھیں وہ حادثہ تو میری چاند بھی لے سکتا تھا مگر یہ رحمان صاحب یہ چار مسلے اور دیکھیں مقامیں ماں دیکھیں بچا بیمار ہوتا ہے تو ماں تڑپتی رہتی ہے اور یہ ماںیں جانتی ہوں گی جتنی بیٹھیں ہیں کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے ماں کی صدقہ بھی نے دیا ہے نظر بھی اتار دی صدقہ بھی نے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت سکون چین کی سب مجھ پہ وار دی دولت سکون چین کی سب مجھ پہ وار دی میں نے کہا تھا ماں میری طبیعت خراب ہے میں نے کہا تھا ماں میری طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی میں نے تمام رات دعا میں گزار دی میں نے کہا تھا ماں میری طبیعت خراب ہے میں نے کہا تھا ماں میری طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی 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 ہس کے ساری حیات کا کی ہے دن بھی کھاتا ہے رات کا کی ہے دن بھی کھاتا ہے رات کا کی ہے ماں کے قدموں میں سوکے ایسا لگا جیسے چرچت میں رات پانی ہے جیسے چرچت میں رات پانی ہے مگر مشورتن میرا بھائی عزیز میرا دوست دوست رزوان نے بڑا خیال لکھا ہے میرا اور تمام میرے بھائیوں نے یہ بھی مجھے یاد کریں گا میں بھی ان کو یاد کروں گا اللہ تعالی محبت قائم رکھے مگر رحمان صاحب بڑے خوچ نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا اور ایسے بیٹوں سے نوازا ہے جو آپ کی پرچھائی کے دیوانے ہیں کیونکہ آج کل بہت کم گھر ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں بیٹوں میں اور باپ میں ماں بیٹوں میں محبتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ دیکھ موجد تیری ایجاد بھی اچھی ہوگی جتنے شاعری کو سننے والے لوگ بیٹھیں میں ان سے داد چاہتا ہوں صاحب جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ دیکھ موجد تیری ایجاد بھی اچھی ہوگی مفلیسی میں تیری امداد بھی اچھی ہوگی تیرے کردار کا آئینہ چمک دے گا ضرور تیرے کردار کا آئینہ چمک دے گا ضرور خون اچھا ہے تو اولاد بھی اچھی ہوگی تیرے کردار کا آئینہ چمک دے گا ضرور خون اچھا ہے تو اولاد بھی اچھی ہوگی کیونکہ سو بار بھی اتار لیں اگر کینچلی اپنی آج کل دنیا ایسی بھی ہے سو بار بھی اتار لیں اگر کینچلی اپنی اگر سانپ کا بچہ ہے سپولہ ہی رہے گا سو بار بھی اتار دے اگر کینچ لی اپنی عارف شیفی کہتے ہیں ہیدر آباد کے شاعر ہیں سو بار بھی اتار دے اگر کینچ لی اپنی اگر سانپ کا بچہ ہے سپولہ ہی رہے گا اور پیسوں سے فقط جیب تو ہو جاتی ہے بھاری ہلکا ہے اگر خون تو ہلکا ہی رہے گا چار مصرے میرا دل چاہرہ اپنے نوجوانوں کو سنانے کے لئے میرا چھوٹا بھائی انیس سابری اور ہمارا اکثر آپ لوگ یوٹیوب پر پروگرام دیکھتے ہیں تو آج کل اس کی قدر بڑی ہٹ چل رہی ہے دشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں اس میں چار مصرے سنا رہا ہوں آپ کو عجیب شہر کا منظر دکھائی دیتا ہے عجیب شہر کا منظر دکھائی دیتا ہے جسے بھی دیکھی یہ پتھر دکھائی دیتا ہے راجی صاحب آپ کے پیچھے ادھر لیفٹ میں میرے کچھ بزرگ بیٹھیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اہلِ شر ہے ماشاءاللہ داڑی میں سب لوگ بیٹھیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ میرے لیے کافی ہے وہ مجھے سنے نہ سنے وہ الگ بات ہے مگر مجھے دیکھ رہا ہے یہ ان کی مجھے دعائیں مل رہی ہیں چار مصرے ماہاں تک پوچھا رہا ہوں آج کا جو دور چل رہا ہے عجیب شہر کا منظر دکھائی دیتا ہے جسے بھی دیکھی یہ پتھر دکھائی دیتا ہے گلے لگایا تھا میں نے سمجھ کے بھائی جسے اسی کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دیتا ہے جسے بھی دیکھارے ہیں اسی لیے کہا سچا بھی دے دیا ہے جسے بھی باردی سچا بھی دیا ہے انہیں بھی باردی دولت سبو تعالی کی زمد سبو تعالی کی میں نے کہا ہما میری کبھی اگر سارا آکھ ہے میں نے کہا دوستوں یار دوستوں کی محبت اور باپ کی دشمنی برابر سمجھنا بلکل بلکل یہی معاملہ ہے بھائی بے شک اب چار مسئلے سنیں آپ ماں کا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں مگر میں کوئی واقعہ نہیں پڑتا ہوں میں شیئر سناتا ہوں جو حق ہے اور چار مسئلے اور یہ اس کے بعد انشاءاللہ علام حسین بڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ ان کا سایہ رکھیں چار مسئلے سنیں میری فرمائش کا میری فرمائش کا انکار نہیں کرتا ہے یہ الگ بات کے اظہار نہیں کرتا ہے یہ الگ بات کے اظہار نہیں کرتا ہے ہرے شخص کو اپنا برانے لیکھ لیا ہرے شخص کو اپنا برانے لیکھ لیا باپ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا ہے بیٹی ان کو لانا پیار ہوتا ہے باپ سے بیٹی ان کو لانا پیار ہوتا ہے باپ سے یہ اکثر ہوتا ہے ہر گھر کا معاملہ یہ ہے بیٹے ماں کی طرف لگتے ہوں بیٹی ہیں جو ہوتی ہیں وہ باپ کو اسی نے تو کہا ہے کہ اسی نے پاپا کی پری یہ حق ہے اب شیر سنیں یہ باپ کا اور بیٹی کا جو پیار آیا ہے یہ اب سے نہیں حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آیا ہے کیونکہ جہور کانپوری کہتا ہے کہ گھر کی بڑی ہے شان بیٹی سے نیکہ رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضلوی یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خامدان بیٹی سے باپ کہتا ہے کہ مجھ کو کسی کے ہاتھ سے چھونے نہیں دیا یہاں بہت سارے لوگ پہتے ہوں گے جن کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ اور جس کے گھر میں بیٹی ہوتی اللہ بہت کچھ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ سے فرماتے ہیں موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بتا کہ پروردگار تو خوش کم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ کون سا سوال پوچھ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو خوش کس دن ہوتا ہے اور خوش کیسے ہوتا ہے اور خوش کس سے ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جس سے خوش ہوتا ہوں اس کے گھر میں ایمان بھیجتا ہوں اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ اللہ تو خوش کب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں جس سے خوش ہوتا ہوں اس کے گھر میں ایمان بھیجتا ہوں بولے بارے باریت اللہ بولے پرپردگار اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں باریش کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں بارش کرتا ہوں جب زیادہ خوش ہوتا ہوں کہیں سے یا کسی سے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے رب العالمین تو زیادہ خوش ہوتا ہے تو بولے میں جب کسی سے زیادہ ہی خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر گوٹی ہوئی تو باپ کہتا ہے مجھ کو کسی کے ہاتھ سے چھونے نہیں دیا بچپن سے جبانی تک رہو نے نہیں دیا کھر بھان جاؤ میں میری بیدی کی باتوں پر بیدی نے میرا سر کبھی چھتنے دییا بیدی نے میرا سر کبھی چھتنے دیا بے دین ہے عیقر کبھی جب میں جنہی بے دین نے عیقر کبھی جبنے دو درد کیا ہے سینے کا دو درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں دو درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں یہاں ایک شخص ایسا بھی موجود ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ جنرل بھائی جب بات کری رہے تو سچائی ہوئی ایک نئی نام کے ہمارے بھائی ہیں ان کی ایک مہینے تقریباً طبیعت غراب رہی تو سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک بھائی نے جب تک ان کی طبیعت غراب رہی نہیں بھائی کی تو ان کی والدہ نے ایک مہینے تک کھانا نہیں کھایا تھا تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ماں کا مقامی ہے یار ماں کا تو مقامی ہے اور بیٹی کا مقامی ہے درب کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں کیونکہ ماں کا مقام یہ ہے افضل ہے غور سے دیکھئے لیاری خزرہ ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا جس کے خدموں کے نیچے جنت ہے جس کے خدموں کے نیچے جنت ہے اُس کے سر کا پکا ہوتا کیا ہوگا دنیا میں میرا بوشے تو جو تشہ کوئی بلد ہے دنیا میں میرا بوشے تو موسیقی